السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و عباد رکھیں تو دوستو آج لے کر آئیوں میں آپ سب کے لئے بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ سی ریسپی جو کہہ کریم کرمل کی ریسپی بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپی ہے تو ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ایک چھوٹی سی روکیسٹر ہے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے تو چلیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو کریم کرمل بنانے کے اعضاء بتا دیتی ہوں کہ یہ کریم کرمل بنانے کے لئے ہمیں کن کے نجزہ کی ضرورت پڑے گی تو دوستو یہ میں نے کچھ چیزیں لیا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ کریم کرمل بنانے کے لئے میں نے کیا کیا لیا ہے صرف دو سے تین چیزوں کا استعمال کریں گے ہم یہ میں نے لیا ہے ہاف لیٹر دودھ لیا ہے میں نے اس کے علاوہ میں نے یہ ایک پیکٹ لیا ہے جزا کمپنی کا کریم کرمل کا پیکٹ تو میں اس کو اوپن کرتی ہوں تو چلیں اب ہم اس کو اوپن کریں گے اور یہ میں نے اوپن کر لیا اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جو ہیں چھوٹے چھوٹے پیکٹس ہیں تو میں اس کو باہر نکال لیتی ہوں ایک پکٹس کے اندر ہے پڑا کرمل کی ٹاپنگ کا پڑا اور ایک پکٹس کے اندر ہے پڑا کریم کرمل کے مکسچر کا تو چلی دوستو اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک برتن میں لینا ہے اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے دودھ دودھ میں نے فل فیٹ لیا ہے والائی والا تو دودھ ڈالنے کے بعد اس کو مچھے سے مکس کریں گے اور میں اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو جب تک یہ بوائل ہو رہا ہے اس کو مچھے سے بوائل کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دودھ جو ہے وہ اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اور اب یہ جو ہے ابلنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ابلتے ہوئے دودھ میں کریم کرمل کے مکسچر کا پیکٹ آئیٹ کر دینا ہے اور ساسا سپون چلانا ہے اور اس کو مچھے سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے زیادہ ٹائم نہیں پکانا صرف ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے دیکھام میں ایک اچھے پکا لیا ہے تو کیرمل کا جو سارا مکچر میں نے پکایا تھا وہ میں نے باول میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے روم ٹپلیچر پر تھنڈا کریں گے اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور اچھے اس کو تھنڈا کر لیں گے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف منٹ مجھے ہو چکے ہیں تو اب ہم ایک پلیٹ لیں گے جس میں بھی آپ نے اس کو ڈالنا ہو اور اب ہم پلیٹ جو ہے آہستہ سے باول کے اوپر رکھ دیں گے اور باول کو ہم اس میں پلٹ دیں گے تو یہ دیکھیں جی کریم کیرمل کو میں نے اس میں نکال لیا ہے اور اگر آپ کو نٹس پسند ہے تو اس کے پر ڈال لیں مجھے تو بہت پسند ہے اس لیے میں اس پر ڈالتی ہوں لازمی کوئی بھی چیز ہو تو میں نٹس کا استعمال لازمی کرتی ہوں تو جی اب ہم اس کو کٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کی یہ بنی ہے تو اب ہم اس کو باہر نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی زبردست ہے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی یمی سی بنی ہے اور اب میں اس کو جو ہے ٹیسٹ کرتی ہوں اس کا یہ کیسی بنی ہے تو اب ہم اس کو کھائیں گے اور کھانے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کہتا ہے تو بہت ہی مزے کی بنی ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جزاک کمپنی کی ہے پڑی بہت ہی بیسٹ کمپنی ہے پڑی میں نے اس کو ٹرائے کیا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹس کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ تالہ پھر حاضر ہوں گی کوئی نیو ریس اپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا شکریہ